بسم اللہ الرحمن الرحیم دیر سٹورنٹس السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آفیس سید ساقف رضا گلانی پاک ایریزن کالج ونگ اسلامیک ڈپارٹمنٹ کا ہیٹ میں آپ کی خدمت میں لونگ کوسٹن کے ساتھ آذر ہوں اس امید کے ساتھ کہ آپ میرے تمام کے تمام لیکچرز آپ سنیں گے ان کے اسائنمنٹ تیار کریں گے ان کو زبانی یاد کریں گے اور برپور آپ فائدہ حاصل کرنے کے لیے پاک ایریزن کالج کی جو ان کا یوٹیوب چینل ہے اس کو سسکرائب بھی کریں لائک بھی کریں تاکہ ہر آنے والا لیکچر جو ہے آپ تک پہنچ سکے آج کا جو ہمارا ٹوپک ہے لونگ کوسٹن کا ٹوپک ہے اور انوان ہے لونگ کوسٹن کا عقیدہ ختم نبوت پر نوٹ تریر کریں عقیدہ ختم نبوت اور چپٹر نمبر ون کا یہ لونگ کوسٹن ہے ٹھیک ہے اسلامیات لازمی چپٹر نمبر ون اور یہ بہت اہم لونگ کوسٹن ہے اس کا کچھ ایسا رسالت محمدی کی خصوصیات میں ڈسکس کیا گیا ہے اور یہ الگ سے لونگ کوسٹن بھی ہے تو لونگ کوسٹن کے طور پر آج ہم اس کو ڈسکس کریں گے کہ عقیدہ ختم نبوت کا مطلب کیا ہے خاتم کا مانع کیا ہے اور اس کی لغوی تعریف کیا ہے اسطلعی محفوم اس کا کیا ہے اور ختم نبوت کے بارے میں قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا اور نبی کریم علیہ السلام نے اپنی نبوت کے بارے میں کیا ارشادات آپ نے فرمائے اور صحابہ اکرام کا اس کے بارے میں کیا نظریہ تھا امت کا کیا نظریہ ہے اجماع صحابہ جس کو کہتے ہیں ان کا بھی اس کے بارے میں نظریہ اور بالخصوص حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو منکرین نبوت جو نبوت کے جھوٹے دعوے دار تھے ان کے خلاف آپ نے جو کارنامہ انجام دیا اس کو بھی ڈسکس کریں گے حضرت مولا علی شہر خدا کرم بناو جل کریم کے لیے حضرت نبی کریم علیہ السلام نے جو اپنے ارشادات ارشاد فرمائے آپ نے جو ارشاد فرمایا جس سے ختم نبوت کی دلیلہ میں ملتی ہے وہ بھی اور پھر ہمارا بالخصوص ہمارا جو آئین ہے آئین پاکستان آئین پاکستان کی روح سے مسلمان کون ہے وہ بھی ہم دیکھیں گے اور حضرت قبلہ عالم پیر سید مہر علی شہ گلانی رحمت اللہ تعالیٰ آپ کا ختم نبوت کے والے سے آپ کا جو کردار ہے خاص طور پر مرزا قادیانی کے خلاف وہ بھی ہم نے دیکھنا ہے تو بلا تخیر ہم آج کے اپنے اس لیکچر کی جانب چلیں گے ڈیر سٹوڈنٹس یہ لونگ کوسٹن ہے تو لونگ کوسٹن پہلے میں بتا چکا ہوں کہ لونگ کوسٹن پچاس نمر کے پیپر میں آٹھ نمر کا لونگ کوسٹن ہوتا ہے تو لونگ کوسٹن میں آپ نے ہیڈنز کے ساتھ پوائنٹس بنا کر اس کو لکھنا ہوتا ہے ہیڈنگ لکھنے کے بعد اس کو آپ ڈیفائن کریں اس کی تشریح کریں پھر اس میں قرآنی آیت ارشادِ خداوندی کی ہیڈنگ دے کر قرآنی آیت عربی میں درست تلفز کے ساتھ لکھیں پھر اس کا ترجمہ جو ہے وہ انورٹڈ کوماز کے اندر آپ نے بند کرنا ہوتا ہے اس کے بعد آیت کا حوالہ دینا چاہیں وہ آپ لکھ سکتے ہیں کوئی شیر آپ ایڈ کرنا چاہیں وہ بھی آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں تو خسخطی پریزنٹیشن کا بڑا عمل تخل ہے تب ہی جا کر پورے نمبر ہمیں مل سکیں گے تو سب سے پہلے جو ختم کا لغوی معنی ٹھیک ہے جو خاتم یا ختم یہ عربی زبان کا لفظ ہے اس کا لغوی معنی ہے مہر لگانا بند کر دینا آخر تک پہنچانا اور کسی کام کو کر کے فارغ ہو جانا ختمِ نبوت کی اسطلعی تاریخ اس کا اسطلعی مفہوم کیا ہے اسطلع میں ختمِ نبوت سے مراد نبوت اور رسالت کا جو سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا وہ آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک نبوت اور رسالت کا سلسلہ ختم ہو گیا اب آقا علیہ السلام کے بعد قیامت تک کوئی اور نبی یا رسول نہیں آئے گا دوبارہ سے اس کو ذرا ختمِ نبوت کا جو مفہوم ہے اس کو دوبارہ سے دیکھنا ہے ختمِ نبوت سے مراد نبوت اور رسالت کا جو سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا وہ آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر ختم ہو گیا اب آپ کے بعد قیامت تک کوئی اور نبی یا رسول نہیں آئے گا مسلمان کی تعریف کیا یہ بہت ضروری ہے چونکہ کچھ ایسے باطل عقائد رکھنے والے لوگ بھی جن میں خاص و مرزائی جو ہیں وہ اپنے آپ کو مسلمان ڈیکلیئر کرتے ہیں مسلمان کی تعریف کیا ہے یاد رکھیں مسلمان وہ شخص ہے جو اسلام کے بنیادی عقائد پر ایمان رکھتا ہو بالخصوص نبی علیہ السلام پر اس کا یہ عقیدہ ہو کہ آپ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں اب آپ کے بعد قیامت تک کوئی بھی نبی یا رسول وہ نہیں آئے گا آپ اللہ کے آخری نبی ہیں تو آپ کی ختم نبوت پر جو ایمان رکھتا ہے اور اسلام کی بنیادی عقائد پر جو ایمان رکھتا ہے وہ مسلمان کہلائے گا اس سے اٹھ کر کسی بھی قسم کا عقیدہ رکھنے والا وہ مسلمان نہیں ہوگا عقید ختم نبوت کی تفصیل کس میں نے ہیڈنگز بنائی ہیں پوائنٹس ان کو بھی آپ یہ ہیڈنگ بنائی ہیں ان کو آپ اپنے اپنے الفاظ میں ڈسکس بھی کریں عقیدہ ختم نبوت کی تفصیل درجزیل ہے آپ یہاں پر اس صورت میں بھی آپ یہاں پوائنٹ لکھ سکتے ہیں نمبرنگ بھی آپ دے سکتے ہیں نمبر ایک عزت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک جامع اور ہمیشہ رہنے والی کتاب کا نزول کیا اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام پر ایک جامع کتاب نازل کی رسول وہ ہوتا ہے جس پر اللہ تعالیٰ کتاب نازل کرے اور وہ ایک جامع کتاب اور ہمیشہ رہنے والی کتاب ہے صبح قیامت تک یہ کتاب اس کی تعلیمات موجود رہیں گی قرآن مجید کے بعد اب کسی اور کتاب کی کسی اور تعلیمات کی کسی مرزے کی تعلیمات کی ضرورت بالکل بھی نہیں ہے نبی علیہ السلام آخری نبی ہیں آپ پر جو کتاب نازل ہوئی وہ آخری کتاب ہے اللہ تعالیٰ کی اور وہ قیامت تک اس کی تعلیمات باقی رہیں گی آپ کی نبوت رسالت قیامت تک ہے تو لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ السلام کے بعد کسی اور نبوت رسالت کی کوئی گنجاش باقی نہیں ہے نمبر دو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک کامل شریعت دی گئی نبی علیہ السلام کو جو شریعت جو طریقے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے وہ کامل ہے وہ ایک مکمل دین ہے اللہ تعالیٰ نے انشاءت فرمایا ٹھیک ہے کہ آج کے دن میں نے تمہارے لئے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم تک اپنی نعمت مہنچا دی اور تمہارے لئے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا اب نبی علیہ السلام کی شریعت کے بعد کسی بھی شریعت کی ضرورت نہیں ہے حتیٰ کہ پہلے انبیاء اکرام کی شریعتیں بھی اب ان کی ضرورت بھی نہیں ہے ان کی تعلیمات منسوخ ہو چکی ہیں لہذا قیامت تک نبی کریم علیہ السلام کے شریعت کے جو طور طریقے ہیں وہ قائم اور دائم رہیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی اور رسول ہیں اس بار قرآن مجید کی آیات آگے آ جائیں گی قرآن مجید کی آیات بھی گوا ہیں ارشادات نبی بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نبی جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ہی اللہ کے آخری نبی اور آخری رسول ہیں آپ کے بعد کیامت تک اب کوئی اور نبی اور رسول نہیں آئے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دین کی تکمیل ہو گئی یعنی اسلام کے بعد اب کسی اور دین کی ضرورت نہیں ہے اسلام ہی یہ وہ دین ہے کہ جو نبی علیہ السلام کی صورت میں آقا علیہ السلام کی صورت میں ختم نبوت کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اطاف فرمایا اب کیامت تک کسی اور دین کی ضرورت نہیں ہے اور دین کی تکمیل بھی ہو گئی ایسا نہیں ہے کہ یہ دین ادورہ ہے اس میں کچھ باتیں ادوری ہیں کہ اب ان میں کچھ اور چیزوں کی ضرورت ہے ان کو داخل کرنے کی نہیں ایک مکمل دین ایک مکمل شریعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دین کی تکمیل اور مکمل شریعت جو ہے اس کی تکمیل ہو گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت نے پہلی تمام شریعتوں کو منسوخ کر دیا پہلے جتنے بھی انبیاء اکرام کے طور طریقے تھے ان کی شریعتیں تھی ان کی جو کتابیں تھی ان کی جو تعلیمات تھی ان کو منسوخ کر دیا ختم کر دیا اب قیامت تک آقا علیہ وسلم کی شریعت جو ہے وہ نافذ رہے گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا صبح قیامت تک نبی علیہ وسلم کی نبوت کا آپ کی رسالت کا ڈنکہ بجتا رہے گا قیامت تک اب کوئی اور نبی اور رسول نہیں آئے گا آگے چلتے ہیں عقیدہ ختم نبوت اس کے دلائل کیا ہیں ٹھیک ہے قرآن کی روشنی میں اس کے کچھ دلائل ہیں کچھ دلائل آپ رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خصوصیات ہیں ان میں بھی آپ پڑھائے ہیں تو یہاں پر بھی کچھ دلائل میں نے اختصار کے ساتھ لکھے ہیں سب سے پہلے سورہ احضاب کی یہ آیت ہے جو عقیدہ ختم نبوت پر ایک بنیادی طور پر ایک دلیل کے طور پر یہ آیت ہم پیش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا مَا کَانَ مُحَمَّدٌ عَبَاءَ حَدِمِ الرِّجَالِكُمْ وَلَاكِرْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی ایک کے باپ نہیں اور لیکن اللہ کے رسول ہیں اور انبیاء کے خاتم ہیں تو یہ بڑی زبردست دلیل ہے حقیدہ ختم نبوت پر اللہ تعالیٰ نے یہ واضح طور پر واضح شغاف الفاظ میں یہ کلیر کر دیا کہ آپ ہی اللہ کے آخری نبی ہیں ٹھیک آپ کے بعد کوئی نبی آپ صبح قیامت تک نہیں آنے والا تکمیلِ دین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی نبوت ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے دین کی بھی تکمیل کر دی مکمل دین عطا کیا مکمل شریعت عطا کی اللہ تعالیٰ نے سنوہ مائدہ میں ارشاد فرمایا جس طرح کے پیچھے گزر چکا ہے مکمل دین اللہ تعالیٰ نے دین کو مکمل کر دیا شریعت کو مکمل کر دیا پوری کائنات کے لئے رسول اس سے پہلے انبیاء اکرام کی جو نبوت یا رسالت تھی وہ ایک مخصوص قوم اور مخصوص علاقے مخصوص لوگوں کے لئے تھی اس میں وقت کی بھی کہت تھی لوگ بھی مخصوص علاقے اور قوموں کی طرف رسول آتے رہے لیکن یاد رکھیں نبی کریم علیہ السلام کی جو رسالت ہے آپ کی جو نبوت ہے وہ کائنات کے ہر انسان کے لئے پوری کائنات انسانیں کے لئے آپ رسول بن کر آئیں آپ کی رسالت اور نبوت مخصوص علاقے یا قوم تک محدود نہیں ہیں آپ پوری کائنات انسانی کے رسول ہیں سورہ احراف میں اللہ تعالیٰ نے اشارت فرمایا قُلْ يَا عِيُنْ نَاسِ اِنِّي رَسُولُ اللَّهِ الْاِيْكُمْ جَمِعَا اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیں کہ اے لوگوں میں تم سب کی طرف اللہ تعالیٰ کا رسول بن کر آیا ہوں حدیث کی روشنی میں نبی کریم علیہ السلام نے اشارت فرمایا اَنَا خَاتَمَن نَبِيِّنَا لَا نَبِيَّ بَادِي جامعہ ترمزی کی یہ عدیث پاک ہے جامعہ ترمزی یہ عدیث پاک یہ ایک مستند کتاب ہے سیاستہ میں سے ایک کتاب ہے جامعہ ترمزی تو جامعہ ترمزی میں نبی کریم علیہ السلام کا یہ فرمان موجود ہے حضور نے فرمایا اَنَا خَاتَمَن نَبِيِّنَا لَا نَبِيَّ بَادِي میں آخری نبی ہوں میرے بعد اب صبح قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا ارشاد نبی نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ارشاد نبی کی ہیڈنگ دے دیں آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اَنَا الْعَاقِبُ وَالْعَاقِبُ اللَّذِي لَيْسَ بَادَهُ نَبِيِّنَ صحیح مسلم شریف کی یہ حدیثیں پاتھ ہیں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میں آقب ہوں اور آقب وہ ہوتا ہے جس کے بعد کوئی نبی نہ ہو یہاں بھی یہ کلیر ہو گیا کہ نبی کریم علیہ السلام اللہ کے آخری نبی اور آپ کے بعد کوئی اور نبی اور رسول نہیں ہوگا اسی طرح نبی کریم علیہ السلام کا ایک فرمان ہے مستدرک حاکم کے اندر یہ موجود ہے ارشاد نبی کی ہیڈنگ یہاں آپ دے سکتے ہیں ارشاد نبی نبی کریم علیہ السلام نے اشارت فرمایا میں انبیاء میں سے آخری ہوں اور تم امتوں میں سے آخری ہو مستدرک حاکم آگے چلتے ہیں قصر نبوت کی تکمیل نبی کریم علیہ السلام نے اشارت فرمایا یہ حدیث پاک آپ کی اسلامیات کی بک میں موجود ہے قصر نبوت کی تکمیل نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میری اور مجھ سے پہلے انبیاء کی مثال ایسے ہیں جس طرح ایک شخص نے امارت تعمیر کی اور خوب حسین و جمیل بنائی تاہم ایک کونے میں ایک انٹ کی جگہ خالی چھوڑ دی وہ انٹ میں ہوں سعی بخاری شریف کی یدیث پاک ہے حضرت علی شہر خدا کر ملاوج کریم سے نبی کریم علیہ السلام نے شاہد فرمایا اے علی تم میرے امراء ایسے ہو جیسے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ حارون علیہ السلام تھے لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں یہ بھی سعی مسلم شریف کی حدیث پاک ہے اب آگے چلتے ہیں قرآن مجید کے دلائل اور حدیث کے دلائل کے بعد صحابہ اکرام اور آل بیت اتحار علیہ مردوان کا جو اجماع ہے ختم نبوت کے والے سے وہ کیا اجماع ہے ٹھیک ہے تو یاد رکھیں تمام کے تمام صحابہ اکرام اور حضور علیہ السلام کی تمام آل اس بات پر سب کا اتفاق ہے اجماع ہے کہ حضور علیہ السلام آخری نبی ہے آپ کے بعد قیامت تک کوئی اور نبی نہیں آنے والا جنگ یمامہ حضرت صدیقی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے مسلمہ قذاب مسلمہ قذاب جس نے یہ دعویٰ کیا کہ میں نبی اس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا وہ قذاب ہے اس کے خلاف صدیقی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے جنگ کی ٹھیک ہے آپ نے اس کے خلاف جنگ کی جس کو جنگ اس جنگ یمامہ میں بانہ سو صحابہ اکرام تقریباً ان کی شہادت ہوئی جن میں سے سات سو صحابہ اکرام حافظ قرآن تھے ان کی شہادت ہوئی اور پھر مسلمہ قذاب کو قتل کیا گیا اس جو پرابو گنڈا تھا اس فتنے کو ہمیشہ کے لیے ختم کیا گیا اس طرح اور بھی اسود انسی نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا بہت سارے لوگوں نے اور بھی نبوت کا دعویٰ قیامت تک اب کرنا ہے تو جس طرح مرزا کا دیانی نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا تو یہ جھٹے جو مدیان نبوت ہیں ان کے خلاف سے آبا اکرام نے جنگیں کی ٹھیک ہے اور ان کو قتل کیا اور اس بات کا جو ہے ثبوت پیش کیا کہ حضور علیہ السلام اللہ کے آخری نبی ہیں آپ کے بعد نبوت اور رسالت کی گنجاش نہیں ہے ختم نبوت کی ضرورت ختم نبوت کی ضرورت یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کی جو نبوت ہے آخری آپ نبی ہیں آپ آخری رسول ہیں اس کو زیادہ سے زیادہ جو ہے اس پر قرآنی دلائل جو ہیں حدیث موارکہ کے جو دلائل ہیں وہ لوگوں تک امت تک خاص طور پر جو ہماری ینگ جنگریشن ہے اس تک پہنچایا جائے تاکہ انہیں اس بات کا علم ہو کہ حضور علیہ السلام کے بعد کسی بھی صورت میں نبوت اور رسالت کی گنجاش باقی نہیں ہے کامل شریعت اللہ تعالی نے حضور علیہ السلام کو جو شریعت عطا فرمائی وہ ایک کامل شریعت ہے ایک مکمل دین ہے اس میں کسی بھی کسی قسم کی بھی دین کی یا کسی اور بات کی یا اس میں مزید اور کسی بات کے داخل کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو ایک کامل شریعت اور کامل دین ہے لہذا آپ صلی اللہ علیہ السلام کی جو تعلیمات ہیں وہ محفوظ تعلیمات ہیں ٹھیک ہے ایسی تعلیمات نہیں کہ ان میں جو ہے رد و بدل ہو چکا ہے تحریف ہو چکا ہے محفوظ تعلیمات ہیں ختم نبوت کے مطلق جتنی بھی چیزیں اللہ تعالی نے قرآن میں نازل کی ہیں حدیث مبارکہ وہ تمام کتاب تمام محفوظ ہیں اطلاع نبوی حضور علیہ السلام کے بے شمار ایسے ارشادات موجود ہیں جن کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والے وقت کی مولا علیہ شہر خدا کرم اللہ وجل کریم کی حیات کے آپ کی زندگی کے ایسے بے شمار واقعات ہیں جن میں سے جن کو پڑھ کے ہمیں یہ علم ہوتا ہے کہ ان کے اندر حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کی بے شمار دلیلیں موجود ہیں بے شمار ثبوت موجود ہیں حضرت مولا علیہ شہر خدا کے زندگی کے ایسے واقعات آپ کی خلافت اور اس کے بعد کیسے بے شمار واقعات ہیں جن میں ختم نبوت کے دلائل جو ہیں وہ پائے جاتے ہیں اس طرح ختم نبوت پر حملے ابتدائے اسلام میں بھی اس پر حملے ہوتے رہے اور آج بھی جو ہیں اس پر حملے ہو رہے وہ مرزا قادیانی کی صورت میں ہو یا مرزا جیلمی کی صورت میں ہو تو ختم نبوت پر حملے ہو رہے ان حملوں کو روکنا ہے قرآن مجید کے دلائل کو عام کریں حدیث موارکہ کے دلائل کو عام کریں اور یہ بات اپنے دل میں راسخ کر دیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ کے آخری نبی اور رسول ہیں آپ کے بعد نبوت رسالت کی گنجاج کسی بھی صورت میں نہیں ہے تعفض کے اقدامات جو ہیں وہ زیادہ اٹھائے جا رہے ہیں ٹھیک ہے حملے بھی ہو رہے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو مردان مجاہد ہیں وہ اس کے تعفض کے اقدامات بھی کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو حضرت پیر محر علی شاہ گولر وی رحمت اللہ تعالیٰ آپ نے جو ختم نبوت کے والے سے کارنامہ آپ نے انجام دیا وہ صبح قیامت تک یاد رکھا جائے گا مرزا قادیانی کے مقابلے میں آپ اس سے بات کرنے کے لیے بنفس نفیس آپ گولرہ شریف سے خود آپ چل کر لاہور تشریف لائے اور کئی دن تک آپ نے قیام فرمایا لیکن مرزا قادیانی کی یہ حمت اور جرت نہیں ہو سکی وہ تاجدار گولرہ پیر محر علی شاہ صاحب کا سامنا کر سکے اور ختم نبوت کے والے سے آپ کا سامنا کر کے آپ سے بات کر سکے بلاخر حضرت پیر محر علی شاہ صاحب کے کلم نے کلمہ لکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ آپ کے کلم نے یہ کلمہ لکھا تھا اور حضرت پیر محر علی شاہ صاحب نے یہ بھی فرمایا تھا کہ مرزا کو یہ بتا دو کہ محر علی شاہ یہ کہہ رہا ہے کہ تم میرے سامنے سے آکے گزر جاؤ میں تمہیں نبی مان جاؤں گا اس کی اتنی جرت نہیں ہوئی کہ اس مرد مجاہ مرد کلندر کے سامنا کر سکے اور ان کے سامنے سے گزر سکے یہ دیکھیں حضور علیہ السلام کے غلام جو ہیں وہ ختم نبوت کا تحفظ کر رہے ہیں تو اس طرح جو ہمارا آئین پاکستان آئین پاکستان کے اندر مسلمان کی یہ تعریف لکھی ہے کہ مسلمان وہ ہوگا جو حضور علیہ السلام کو اللہ کا آخری نبی مانے اور آقا علیہ السلام حضور تائیدار کائنات کے بعد کسی بھی صورت میں نبوت اور رسالت جو ہے اس کا جو ہے وہ قائل نہ ہو اور حضور علیہ السلام کو ہی اللہ تعالیٰ کا آخری نبی اور آخری رسول تسلیم کرے حاصل کلام اب یہاں پر پورے لونگ کوشن کا آپ نچوڑ بھی آپ پیش کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آقا علیہ السلام کے بعد نبوت اور رسالت کی اللہ تعالیٰ نے نفی کی ہے اور حضور علیہ السلام نے بھی بہت سارے ارشادات کے اندر یہ واضح کر دیا کہ میں اللہ تعالیٰ کا آخری نبی ہوں میرے بعد اب صبح قیامت تک کوئی اور نبی آنے کی کوئی کنجاش نہیں ہے میں آقب ہوں آقب وہ ہوتا ہے کہ جس کے بعد کوئی اور نبی نہ ہو انا خاتم النبی جینا لا نبی جبادی میں آخری نبی ہوں میرے بعد اور کوئی نبی نہیں آئے گا قرآن مجید کی آیات احادیث مبارکہ صحابہ کرام اور آل بیت اتحار کا اجماع اور حضور مولا یلی شہر خدا کر مولا وجل کریم کے متعلق جو ارشادات ہیں جن کے اندر ختم نبوت کے دلائل پائے جاتے ہیں وہ تمام کی تمام جو احادیث ہیں ارشادات ہیں وہ سارے کے سارے ختم نبوت پر دلائل ہیں ختم نبوت کا ثبوت ہیں اور پھر امت کا اجماع آئین پاکستان اور اس کے والے سے ختم نبوت کے والے سے جو تحفظات ہیں جو تحفظ کے جو اخدمات اٹھائے جاتے ہیں وہ بھی موجود ہیں آئین پاکستان بھی موجود ہے لہٰذا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ حضور علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں اس میں کوئی شک کی گنجاش نہیں ہے ٹھیک ہے اور اس موضوع پر بات کرنا کہ کوئی کہہ جی کہ میں نبی ہوں اور اسے نبوت کی دلیل مانگی جائے اسے ثبوت مانگا جائے یہ یہ بالکل یہ بات جو ہے وہ موضوع نہیں ہے یہ غیر مناسب بات ہے کہ حضور علیہ السلام کے بعد ہم کسی سے یہ دلیل مانگیں اور ثبوت مانگیں کہ تم اگر نبی ہو تو دلیل دو اور ثبوت دو یہ بالکل منگڑت بات ہے ٹھیک ہے تو لہٰذا قرآن مجید ہمارے لیے کافی ہے دین ہمارے لیے ایک مکمل دین ہے حضور علیہ السلام کی شریعت ایک کامل شریعت ہے اللہ تعالیٰ نے اور آقا علیہ السلام نے یہ واضح طور پر کلیئر کر دیا کہ آپ اللہ کے آخری نبی ہیں اب آپ کے بعد کسی اور نبوت اور رسالت کی کسی اور نبی اور رسول کی گنجاش بالکل بھی نہیں ہے لہذا ضروری ہے بیسیت مسلمان ہمیں کم از کم عقید ختم نبوت کے والے سے جو بیسک چیزیں ہیں جو بنیادی دلائل ہیں وہ زبانی ہمیں یاد ہونے چاہیے ٹھیک ہے قرآن مجید کی جو آیات ہیں اور احادیث مبارکہ کے جو دلائل ہیں یہ زبانی ہمیں یاد ہونے چاہیے ہیں عربی کے اندر اور اردو کے اندر ان کو یاد کریں اور ہمارا آئین کیا کہتا ہے ختم نبوت کے بارے میں ہمارے آئین میں کیا ڈیٹیل ہے مسلمان کے والے سے کیا تفصیل ہے اور ختم نبوت کے والے سے چونکہ ہمارے آئین پاکستان کے اندر مرزائیوں کو کافر قرار دیا گیا ہے وہ کافر ہیں اور مرتد ہیں ٹھیک ہے مرتد وہ ہوتا ہے جو اسلام سے کفر کی جانب پھر جائے شرف کافر نہیں ہے بلکہ مرتد ہیں مرتد سے کسی بھی قسم کا تعلق جو ہے وہ جائز نہیں ہوتا لہٰذا بحصیت مسلمان ہمیں اس بات پر فخر ہونا چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں حضور علیہ السلام کی صورت میں جو ہے ایک ایسا نبیتہ فرمایا کہ جن کی شریعت پر جن کی رسالت پر عمل کر کے ہم نجات اصل کریں گے جن کی شریعت اور دین پر عمل کر کے ہی ہم آقا علیہ السلام کی شفاعت کے اقدار ٹھیر سکتے ہیں میں امید کرتا ہوں کہ آج کیس جو لونگ پسچن سے آپ کو برپور طور پر فائدہ ہوا ہوگا علم میں اضافہ ہوتا ہے اور آپ اسلامیات کے لیکچر کو خود بھی سنیں اپنے گھر والوں کو بھی سنائیں تاکہ یہ دین کی باتیں اسلام کی باتیں یہ جو ہمارا دین اسلام ہے ہم تک پہنچ رہی ہیں اور ہمارے علم اضافہ ان پر ہم عمل کریں اور خاص طور پر آپ جو طلب و طلبات ہیں ان اسبات کو تیار کریں ٹھیک ہے اور اچھے انداز میں اپنے امتحان کی تیاری کریں ان کو احاطہ تحریر میں بھی لائیں اسائنمنٹ بھی تیار کریں اور یوٹیوب جو چینل ہے اس کو زیادہ سے زیادہ سسکرائب کریں اور اس کو لائک کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے چپٹر نمبر ون آج جو ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے اب آگے انشاءاللہ جو دوسرا چپٹر ہے اس کے کوسٹن کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا اللہ تبارک وطالعہ آپ کے مستقبل کو روشن فرمائے دیارِ عشق میں اپنا مقام پیدا کر نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر تیرا طریق امیری نہیں فقیری ہے خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر کامیابی و کامرانی و السلام علیکم و رحمت اللہ و براء قاتل ہو